مووی کے سٹارٹ میں ہم ایک فرض دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہمیں چھوٹی لڑکی کو دیکھتے ہیں جو صرف تیرہ سال کی تھی جس کا نام تھا این بو اس کو بہت اچھا ہنڈر بننا تھا مگر اس کو چیزیں اتنی زیادہ پرفیکٹ نہیں آ دی تھی جس وجہ سے وہ خود ہی اپنے ٹریپ میں بھز جائے کرتی تھی وہیں دوسری طرف ہم اس قبیلے کے چیف کو دیکھتے ہیں جن کی بیٹی کا نام زومی تھا اور یہ این بو کی بیس فرنڈ تھی یہاں پر زومی کے فادر اس کو بتاتے ہیں کہ بہت جلد تمہیں اس قبیلے کا چیف بننا ہے یعنی کہ تمہیں اس قبیلے کا سرطار بننا ہوگا اور جتنی بھی چیزیں اس جنگل میں غلط ہو رہی ہیں اب تمہیں ہی وہ سب چیزیں سنبھال لی ہوگی یعنی کہ تمہیں سب چیزوں کو ٹھیک کرنا ہوگا ہم دوسری طرف این بو کو دیکھتے ہیں جو خود ہی اپنے ٹریپ میں فزی ہوئی تھی وہیں پر این بو کے پاس ایک آدمی آتا ہے جس کا نام اینڈ ٹاک تھا اور یہ اس قبیلے کا سیکیورٹی کارڈ بھی تھا یہاں پر این بو اس کو اپنے آپ کو فری کروانے کا کہتی ہے مگر اینڈ ٹاک اس کو فری نہیں کرواتا اور کہتا ہے کہ آج زومی کی گراؤن سیرمنی ہے اور تم اس میں نہیں پہنچ پاؤگی وہاں پر زومی اپنی بیس فرینڈ کا ویٹ کر رہی تھی مگر وہ نہیں آ پاتی کیونکہ وہ تو فورس میں فسی ہوئی تھی اب یہاں پر این بو جب بچنے کی کوشش کر رہی تھی تب ہی اس کو دو سپریٹس دیکھتی ہیں جو کہ انیمل کی تھی اور یہ انیمل کی ایسی سپریٹس تھیں جو بول بھی سکتی تھی یہ اس کو این بو کو یہاں پر بتاتی ہیں کہ یہ ایک کارڈین سپریٹس ہیں پہلے تو اس بات پر این بو کو بلکل بھی بلیب نہیں ہوتا مگر جب یہ دونوں اینیمل اس کی مدد کرتے ہیں تو یہ سمجھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم دونوں میرے ساتھ میرے چنگل میں چلو تاکہ میں تمہیں سبی سے مل با سکوں اور تب ہی چنگل میں ہم دیکھتے ہیں کہ زومی کی گراؤن سیرمنی چل رہی تھی مگر ابھی بھی این بو یہاں پر نہیں آ پائی تھی اور اسی وجہ سے زومی بہت زیادہ پریشان تھی اور وہ این بو سے بہت زیادہ تاراز تھی کہ اس کی بیس فرنڈ اس کی گراؤن سیرمنی میں نہیں آئی تھی اب جب این بو سیرمنی میں پہنچ آتی ہے تو یہاں پر سب سے پہلے اٹاک تو یہ سوچتا ہے کہ این بو ایسے کیسے بچ گئی اور وہاں پر آ کر وہ سب سے کہتی ہے کہ میں تمہارے لیے بہت ہی بیوٹیفول گفت لائی ہوں وہ زومی کو بتاتی ہے کہ میں اپنے ساتھ گارڈین سپریٹس کو لے کر آئی ہوں مگر کوئی بھی اس کی بات پر بیلیف نہیں کرتا مگر وہ لوگ تو این بو کے ساتھ آئے ہی نہیں تھے کیونکہ ان کے ساتھ جنگل میں کوئی پرابلم ہو گئی تھی اسی لیے یہاں پر سب ہی لوگ این بو پر ہنستے ہیں اور اس کا مزاق بناتے ہیں اس بات پر این بو کو بہت زیادہ پورا لگتا ہے کہ کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کر رہا اور اسی طرح وہ روتے ہوئے دوبارہ سے جنگل میں چلی جاتی ہے اس کو ایک ٹری کے نیچے پیٹھنا بہت زیادہ پسند تھا تب ہی وہاں پر وہ دونوں اینیملز بھی پہنچ جاتے ہیں جن اینیملز نے این بو کی مدد کی تھی اور یہاں پر آ کر یہ این بو سے مافی بھی مانگتے ہیں ان لوگوں کے درمیان میں آپس میں بات ہوتی ہے وہ این بو کو بتاتے ہیں کہ تمہارے جنگل پر ایک کرس ہے اور وہ کرس ایک یا قرآنہ کا کرس ہے جس کی وجہ سے سبھی لوگ آہستہ آہستہ مر رہے ہیں اب اس چیز کا کرس این بو کہتی ہے کہ وہ خود ہٹائے گی این بو پہنچ جاتی ہے اپنی بیس فرنڈ سومے کے پاس اور سب کو جا کر اس کو بتاتی ہے مگر اس کی بیس فرنڈ تو اس پر بلیو ہی نہیں کرتی یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ این بو ایک اورفن چائل تھی اور اس کو ایک جونی نام کی لیڈی نے بڑا کیا تھا وہ این بو سے کہتی ہے کہ تم بالکل اپنی مدر چیزی ہو اب یہاں پر وہ لیڈی جس نے این بو کو بڑا کیا تھا کہ میں گارڈین سپیرٹس پر یقین کرتی ہوں اور تمہاری مدر کی بہت ساری باتیں ہیں جو تمہیں بتانی ہیں اور کل صبح ہونے پر یہ ساری باتیں میں تمہیں ضرور بتاؤں گی اب ان کی باتیں سن کر این بو سو جاتی ہے مگر تب ہی ان دونوں کی باتیں ایک کالے دنوے میں ایک ساپ سن رہا تھا اب اگلی صبح این بو جب اٹھتی ہے تو زومی کے پاس پہنچ جاتی ہے وہ اپنی فرنڈ کو بتاتی ہے کہ آج میری مدر کے بارے میں مجھے سب کچھ پتا چل جائے گا کہ میری مدر کیسی تھی اور اسی کے ساتھ اس جنگل کا گرس بھی ختم ہو جائے گا اب زومی نہ چاہتے ہوئے بھی این بو کے پیچھے پیچھے چلی جاتی ہے اب جب یہ دونوں اس لیڈی کے پاس پہنچتی ہیں جس نے این بو کو اس کی مدر کے بارے میں بتانا تھا تو اس لیڈی کی تو تیتھ ہو گئی تھی تو وہاں پر ایٹاک بھی موجود تھا اور وہ ان کو بتاتا ہے کہ ان سب کے پیچھے آئین بو کا ہاتھ ہے آئین بو کی وجہ سے ہی ہمارے جنگل پر گرس لگا ہے اگر آئین بو ہمارا جنگل چھوڑ کر چلی جائے گی تو یہ گرس بھی چلا جائے گا یہ سب ہی باتیں سن کر آئین بو کو بہت زیادہ برا لگتا ہے اور وہ روتے ہوئے یہاں سے چلی جاتی ہے اب ان سب باتوں کے بارے میں زومی اٹاک کو ٹانٹی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا مگر اٹاک یہاں پر زومی سے کہتا ہے کہ میں فورس میں جاؤں گا اور آئین بو کو پکڑ کر لے آنگا اور اس کو مار دوں گا زومی کہتی ہے کہ اس جگہ کے لیٹر میں ہوں اور میں تمہیں ہی آرڈر دیتی ہوں کہ تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے مگر اٹاک زومی کی تو کوئی بھی بات نہیں مانتا اور وہ آئین بو کو ڈھونڈنے کے لیے جنگل میں چلا جاتا ہے یہاں پر اسی لیڈی نے آئین بو کو بتایا تھا کہ اس کاؤں کا کرس توڑنے کے لیے تمہیں مورٹیلو ماما سے ملنا ہوگا وہ اس کو آگے کے سب ہی چیزیں بتا دیں گی آئین بو جب ایک ٹری کے پاس پہنچتی ہے تو وہاں پر اس کو ایک ٹرڈل ملتا ہے اب آئین بو یہ سوچتی ہے کہ یہ ساری چیزیں مورٹیلو ماما تک پہنچنے کی نشانیاں ہیں اور اب وہ اگل ہی مورٹیلو ماما سے ملنے کے لیے نکل پڑتی ہے اب چلتے چلتے چنگل میں جب اس کو بھوک لگتی ہے تب ہی وہ ایک فروٹ توڑنے لگتی ہے مگر تب ہی یہاں پر بہت سارے بیٹس ہوتے ہیں جو اس کو اڑا کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں یہاں پر تو بارہ سے وہی تو اینیمل آ جاتے ہیں اور آئین بو کو بچا لیتے ہیں اب آئین بو ان دونوں کے ساتھ چلنے کے لیے تھیار ہو جاتی ہے آئین بو یہاں پر ان دونوں اینیمل سے مل کر بہت زیادہ روتی ہے اور چونی لیڈی کے بارے میں بتاتی ہیں کہ وہ اب مر چکی ہیں وہ زندہ نہیں رہی یہ دونوں اینیمل آئین بو کو کہتے ہیں کہ تمہیں اب انہیں الویدہ کرنا ہوگا دوسری طرف زومی نے چونی لیڈی کو الویدہ کر دیا تھا اور یہاں پر وہ چیف کے پاس ویڈی تھی وہ ان کو بتاتی ہے کہ ایڈ ڈاک نے پیر بلکل بھی بات نہیں مانی حالانکہ میں اس کو چنگل میں جانے سے روک رہی تھی مگر اس نے ایک بھی بات نہیں مانی یہاں پر چیف زومی سے کہتے ہیں کہ اب نیو لیڈر تم ہو تم دو واریوز کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور ایڈ ڈاک کو واپس لے آؤ اب زومی یہاں پر آئین بو کو دھوننے کے لیے اور ایڈ ڈاک کو واپس لانے کے لیے جنگل میں نکل پڑتی ہے ادھر وہ دونوں اینیمل آئین بو کو تیر کمان چلانا سکھا رہے تھے کیونکہ آئین بو کو ابھی بھی صحیح طرح سے تیر کمان چلانا نہیں آتا تھا اور اب نہ ہی اس کے پاس زیادہ ایرو بچے تھے مگر ان دونوں اینیملز میں سے ایک اینیمل اس کو ایک ایرو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آکے جا کر تمہارے کام آئے گا اب یہ سب لوگ ایک وارٹر فال کی طرف پہنچ چکے تھے اس وارٹر فال کے دوسری سائٹ پر جانے کے لیے سب کو منہ ہی تھی کیونکہ یہاں پر یاکو رانہ رہا کرتا تھا یاکو رانہ ایک ایول سپریٹ تھی اب آئین بو جب ندی کے دوسری سائٹ پر پہنچتی ہے تو وہاں پر وہ کچھ انسانوں کو دیکھتی ہے اور ان کے ساتھ بہت ساری مشینیں تھیں جو فورس میں مائننگ کرنے کے لیے نکلی تھی اور اسی کے ساتھ یہاں پر کام کرتا ہوا ایک سائنٹس بھی آئین بو کو دیکھ لیتا ہے وہ سائنٹس اس کو ہپنوٹائز کری چکا تھا مگر تب ہی وہاں پر دونوں اینیمال آ کر آئین بو کو بچا لیتے ہیں اب یہ تینوں اس سائنٹس سے اپنی جان بچاتے ہیں اور یہاں سے بھاگ جاتے ہیں کیونکہ اس سائنٹس کے اندر یاکو رانہ کی سپریٹ تھی مگر اب کیونکہ ان تینوں کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا اس لیے وہ پانی میں کوچ جاتے ہیں اب یہاں پر ایڈ ڈاک آئین بو کو پکڑ لیتا ہے اور اس کی آنگوں پر پھٹی بان کر اس کو کہیں دور لے جاتا ہے کیونکہ ایڈ ڈاک سائنٹس سے پہلے مل چکا تھا مگر این بو یہاں سے جیسے تیسے کر کر ایڈ ڈاک سے اپنا پیچھا چھڑواتی ہے اور یہاں سے بھاگ جاتی ہے اب جیسے ہی وہ وہاں سے بھاگتی ہے پورے جنگل کے اندر ایک حل چل ہوتی ہے اور زمین میں ایک بہت بڑی درار آ جاتی ہے اور این بو اس درار کے اندر جا کر ایک گہرے پانی میں گر جاتی ہے اب یہاں کے جو پاور تھی یعنی کہ وہاں کے چھوٹے چھوٹے ٹرٹل اس کو اٹھا کر پانی کے اوپر لے آتے ہیں یہ جگہ دیکھنے میں بہت زیادہ یونیک اور بیوٹی فل تھی اور این بو نے اپنی لائف میں کبھی ایسی جگہ نہیں دیکھی تھی اب یہاں پر این بو کو مورٹیلو ماما ملتی ہے وہ اس کو بتاتی ہے کہ جونی لیڈی کی تیتھ ہو گئی ہے جس نے میری مدر کے بارے میں مجھے بتانا تھا یہاں پر مورٹیلو ماما اس سے کہتی ہے کہ تم تو بالکل اپنی مدر جیسی ہو یہاں پر این بو اس کو کہتی ہے کہ میری علاوہ میری مدر کے بارے میں سب کو پتا ہے آپ کو ہماری مدد کرنی چاہیے فوریس میں سب لوگ آہستہ آہستہ مر رہے ہیں وہاں پر کوئی کرس ہے یہاں پر وہ اسے کہتی ہے کہ یہ چیز میں نہیں کر سکتی مگر اس چیز کے لیے تمہیں جنا گیا ہے وہ اس کو بتاتی ہے کہ تمہیں بہت دور جانا ہے جہاں پر ایک فال گینو ہے اور اس کے اندر ایک بہت بڑا کریچر ملے گا اور وہاں سے تمہیں ایک مونسٹون ملے گا تب ہی این بو اس کو بتاتی ہے کہ میں ایک ٹری سے باتیں کرتی ہوں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری مام کی سول اس ٹری کے اندر ہے تو اس کی سب باتیں سن کر مورٹیلو ماما اس سے کہتی ہے کہ وہ مونسٹون لے جا کر تمہیں اس ٹری کو کٹ کرنا ہوگا اب این بو یہاں پر اکیلی ہی نکل جاتی ہے اس بڑے سے والگینوں پر چڑھنے کے لیے این بو راستے میں اتنی زیادہ تھک جاتی ہے کہ وہ گر جاتی ہے مگر تب ہی اس کو راستے میں وہ دونوں اینیمل مل جاتے ہیں اور یہاں پر بھی وہ دونوں اینیمل این بو کی مدد کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں اس بڑے سی چائن کریچر سے ملنا ہے تو تمہیں اس کے لیے ایک پیارا سا گفت لے کر جانا ہوگا نہیں تو وہ تمہیں گبھی بھی مونسٹون نہیں دے گا وہ دونوں اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ تم اس ٹری کو اپنے ساتھ لے جاؤ اب وہ دونوں ایک گرڈ کے اوپر اس ٹری کو باند دیتے ہیں اب این بو بھی اس کو تھکہ لگاتے ہوئے بڑی سی والگینوں کی طرف پہنچ جاتی ہے مگر راستے میں وہ گرڈ نیچے کر جاتا ہے ان لوگوں کو پھر سے محنت کرنے پڑتی ہے اور اس گرڈ کو دوبارہ سے اوپر لے کر جانا پڑتا ہے وہی پر دوسری طرف زومی وارئرز کے ساتھ جنگل میں آ گئی تھی ایڈاک اور این بو کو تھوڑنے کے لیے تب ہی وہاں پر اس کو ایڈاک اور وہی سائنٹس ملتا ہے اب یہ سائنٹس زومی کو بتاتا ہے تمہارے جنگل پر کوئی بیماری کوئی بی کرس نہیں ہے صرف لوگ بیمار ہیں اور میرے پاس میڈیسنز ہیں جس سے وہ لوگ ٹھیک ہو جائیں گے اور وہ سائنٹس کہتا ہے کہ تم بس مجھے اس کے بدلے میں یہ بتا دو کہ تم میجر جنرے پہنی ہوئی ہے یہ گولڈ مجھے کہاں پر ملے گا زومی اس کو کہتی ہے کہ پہلے تم میرے فادر کو ٹھیت کرو اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گی کہ یہ گولڈ کہاں پر ملے گا دوسری طرف ہم آئین بو اور دونوں اینیملز کو دیکھتے ہیں وہ لوگ پہنچ جاتے ہیں اس جائنٹ کریچر کے پاس وہ جا کر اس کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے ایک بہت پیارا گف لائے ہیں اور یہ بڑا سا ٹری صرف تمہارے لیے ہے اب یہ جائنٹ کریچر ان لوگوں سے خوش ہو کر ان کو مونسٹون دے دیتا ہے اب آئین بو کو یہ لگتا ہے کہ یہ مونسٹون تو ایسے کام نہیں کرے گا اس لیے اب وہ کریچر اس مونسٹون کو ایک نائف میں بدل کر آئین بو کو دے دیتا ہے اب یہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ مونسٹون کو لینا تو بہت ہی آسان کام تھا مگر یہ اتنا آسان کام تھوڑی تھا وہاں پر ایک بہت بڑا والگینو پھٹ جاتا ہے یہ تینوں اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگتے ہیں اور اسی کے ساتھ وہ اس جائنٹ کریچر کا فین بھی لے لیتے ہیں اب اس فین پر آئین بو اور چھوٹا انیمل تو پیٹ جاتے ہیں مگر جب بڑا انیمل پیٹنے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرا وزن بہت زیادہ ہے اس لیے تم دونوں اس فین پر جاؤ میں تمہیں نیچے ہی ملوں گا اب یہ تینوں نیچے جاتے ہیں اور ایک چگہ پر مل جاتے ہیں اب آئین بو وہ مونسٹرون لے جا کر اس ٹری تک پہنچ جاتی ہے پر دبے یہاں پر زومی آ کر اس کو مل جاتی ہے اور یہ دونوں دوسرے سے مل کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں زومی اس سے کہتی ہے کہ مجھے تو یقین ہی نہیں تھا کہ ہم دونوں کا بھی مل بھی پائیں گے زومی کہتی ہے کہ میرے فادر کی دبے تب بلکل ٹھیک ہو گئی ہے اور سائنٹیس نے ہمیں بہت اچھی اچھی میڈیسنز دی ہیں اور تمہیں میرے ساتھ چل کر دیکھنا چاہیے آئین بو بھی زومی کے پیچھے پیچھے چل پڑتی ہے اس کے گھر کی طرف جب آئین بو زومی کے گھر پہنچتی ہے تو وہ ایڈاک اور سائنٹیس کو دیکھتی ہے وہ کہتی ہے کہ سائنٹیس یہ بہت ہی پورا انسان ہے اور یہ چل دی ہمارے فوریس کو خراب کر دے گا اور یہی یاکورانہ بھی ہے جو ہمارے فوریس کو ختم کرنا چاہتا ہے بگر زومی اس کو ڈانٹ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم جھوٹ بول رہی ہو میں تمہاری کسی بھی بات پر یقین نہیں کرتی اور وہ کہتی ہے کہ یہ سائنٹیس بہت اچھا ہے اس نے ہماری بہت ہیلپ کی ہے مگر آئین بو تو اس کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں دی وہ جلدی سے اپنے گھر کی طرف پھاگ جاتی ہے وہ سائنٹیس بھی آئین بو کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے گھر کی طرف پہنچاتا ہے مگر آئین بو جیسے تیسے کر کر اپنی جان بچا لیتی ہے اب یہی چیز اٹوک بھی دیکھ لیتا ہے وہ سائنٹیسٹ اٹوک کا گلہ پکڑ کر اس کو اوپر اٹھا دیتا ہے یہاں پر اٹوک کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ آئین بو بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی یہ سائنٹیس نہیں بلکہ یہ تو یا قرآنہ ہے یعنی کہ یہ ایک ایول سپرٹ ہے اور جلدی سے اس کو آئین بو کی مدد کرنی ہوگی اب اٹوک جلدی سے بھاگ کر آئین بو کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں مگر تب تک بہت زیادہ دیر ہو گئی تھی اس ایول سپرٹ نے زومی اور اس کے فادر پر اپنا جادو کر دیا تھا مگر اب آئین بو کے پاس بھی وہی مونسٹون تھا جو وہ اس ٹری کے اندر لگا دیتی ہے مگر اس مونسٹون سے تو ٹری کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا مگر جیسے ہی آئین بو کے آنسو اس ٹری پر گرتے ہیں اور تب یہاں پر میچک ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اس ٹری میں سے جو سول نکل کر آتی ہے وہ آئین بو کے مدر کی تھی وہ دونوں ایک دوسرے سے ملتی ہیں اور آئین بو اپنی مدر کو بتاتی ہے کہ کیسے وہ ایک ایول سپریٹ ان کے فورس کو برباد کر رہی ہے اب یہاں پر آئین بو کے مدر ان لوگوں کو روکتی ہے جو بڑی بڑی مشینیں لے کر فورس کی طرف آ رہے تھے اور باقی سبھی لوگ پہنچاتے ہیں زومی اور اس کے فادر کے پاس یہاں پر آ کر وہ دیکھتے ہیں کہ اس ایول سول نے تو سب پر میچک کر دیا تھا اور تب یہاں پر آئین بو کی مدر بھی پہنچاتی ہے جو یہاں پر اس سائنٹس کو ویل نام لے کر بلاتی ہے یہاں پر ان کو پتا چلتا ہے کہ کافی ٹائن پہلے آئین بو کی مدر ایک شہری آدمی کو اپنے ساتھ لے آئی تھی جس کا نام ویل تھا اور ایٹ ڈاک کوئی کی بات بلکل بھی پسند نہیں تھی اسی وجہ سے اس نے سب کو بتایا آئین بو کی مدر کے اوپر ویل نام کے آدمی نے جادو کر دیا ہے اور جس کی وجہ سے ویل اور این بو کی مدر کے درد بھی ہو گئی تھی اور اسی وجہ سے ایٹ ڈاک این بو کو بلکل بھی پسند نہیں کرتا تھا این بو کی مدر کو تو گارڈین سپریٹ نے بچا لیا مگر ویل کے اوپر یاگو رانا یعنی کی ایک ایول سپریٹ آ گئی اور اسی وجہ سے ویل اب بلکل پوری طرح سے ایک ایول میں بدل چکا تھا اب یہاں پر جو بھی کرنا تھا این بو کو ہی کرنا تھا وہ ایول سپریٹ دیکھتے ہی دیکھتے یہاں سے زومبی کو اٹھا کر ساتھ لے جاتا ہے یہاں پر این بو کی مدر اپنی بیٹی کو انکرش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں ذرف یاگو رانا کو ہرا سکتی ہو اب این بو یاگو رانا پر ایک بہت اچھا اپنے تیر سے نشانہ لگاتی ہے اور اس پر اپنا تیر چلا دیتی ہے جس کی وجہ سے یاگو رانا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے اور اس میں سے سائنٹسٹ اور ویل دونوں نکل جاتے ہیں لیکن زومی ابھی بھی اس گرین مشین پر لٹک رہی تھی این بو اس کو کہتی ہے کہ تم نیچے کودو ہم تمہیں بچا لیں گے یہاں پر زومی کو بھی بچا لیا گیا تھا اب ٹائم تھا این بو کے پیرنس کے جانے کا این بو اپنے پیرنس سے ملتی ہے اور دونوں کو الفیتہ کرتی ہے اس کے بعد اس کے پیرنس کی سول اسے ٹری میں چلی جاتی ہے اب زومی اور این بو دونوں ساتھ ہو جاتے ہیں اور اسی طرح وہ دونوں اینیملز بھی جو این بو کی مدد کرتے تھے وہ بھی ان کے ساتھ رہتے ہیں اور اٹڈاک نے بھی این بو کے پیرنس سے چھاتے ہوئے یہ کہا تھا کہ وہ اب این بو کا خیال رکھے گا اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے